ویلکم گلشن ڈویپ ٹپس تو کیسے ہیں آپ میرے بلکہ ٹیک ہوں گے اور بہت ہی مزے میں ہوں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج ہم کرنے لگے ہیں ڈرماکوس کی سکین پالچ کا ریویو اس کے کیا کیا یوزرز ہیں اور کیا کیا نقصانات ہیں اور کیا کیا فائد ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کریں گے اور دوسری بات سوفٹ سکین والے اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اور ہارڈ سکین والے کیسے یوز کر سکتے ہیں پورا دیکھئے گا چلے سٹارٹ کرتے ہیں اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جن کی سوالی ہوں سوفٹ سکین والے اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ڈرماکوس کی سکین پالچ اتنی سکین پالچ لی سکین پالچ لی اور اس میں آپ نے جو پالچ مختلف نہیں بہت ہی أو anche اس کا جو پالچ لی اور بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی سوفٹ ہو ج هارڈ کیرمکال اس 2017 میں سے بالکل نہیں ہے بہت ہی سوفٹ ہے اور بہت ہی سیف ہے سکین پالچ لي بہت ہی سshelf اور پہالچا hanu نکسان اس کے سوالے بھی بھی نہیں ہے سوفٹ سکین والے ہیں سکین پالچ لی再來 مکس کریں اور پالچ لی اور سٹ اک chance والے عبر رم locked تطور اور السلام آپ نے اس کو مکس کیا اور بزار سے ایزیلی مل جائے گا سکن شائنر لے کے آپ چار سے پانچ ڈروپ اس کے اندر سکن شائنر کے ایڈ کریں گے یہ جو ہے یہ آپ سوفٹ سکن کے لیے تیار کر رہے ہیں ٹک ہو گیا اس کو مکس کریں اچھے سے مکس کیا اور اپنی سکن پر اس طرح سے اپلائے کر لیں یاد رہے گا اس کے یہ بلکل سیف ہے سوفٹ سکن والوں کے لیے بلکل نقصان دے نہیں ہے اور بہت ہی اچھی سکن پالش ہے بہت شرط ہے آپ زیادہ ہارڈ کریم میں اگر یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ پاودر تھوڑا سا اور کم کر لیں تاکہ آپ کو اس کی اچھنگ بلکل نہ ہو اور اس کے پرائز آپ کو فور ہنڈرڈ کی یہ ایزیلی مل جائے گی اور بہت ہی سیف ہے سوفٹ سکن والوں کے لیے اور ہارڈ سکن والوں کے لیے بتا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے یوز کر نہیں ہے لیکن ایکسپائر ہو چکی ہے تو پھر آپ کو اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں اگر ایکسپائر نہیں ہے تو پھر آپ کو اس کے کوئی بھی نقصانات نہیں ہو سکتے ہیں اب میں بنائیں لگی ہوں جن کی سکن ہارڈ ہے ان کے لیے سکن پالش تو ہارڈ سکن والوں کے لیے بس میں آپ آپ اپنی سکن کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ نے جتنی ہی سکن پالش اتنا ہی لیا پاورڈر پاورڈر تھوڑا سا اس میں دوسری سکن پالش کے مطابق زیادہ ہم ڈالیں گے اس کا پاورڈر بہت ہی سلو ہے اور بہت ہی لائٹ ہے یہ فرنک جن کی ہارڈ سکن ہے انہوں نے کیا کرنا ہے کہ ہاں لائمن لیا اور اس کا رست تھوڑا سا نکالا اس کے اندر ایڈ کرتی ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہارڈ سکن والوں کو بیس ڈرما کوس کی جو سکن پالش ہے اس کا بہت ہی اچھا رزلٹ ملے گا اچھے سے اس کو مکس کریں گے تاکہ لائمن اسن کے سکن پالش میں اور پاورڈر میں بہت اچھے سے مکس ہو جائیں مکس کرنے کے بعد آپ نے اپنے فیس پر اس طرح سے برش کی مدد لیں ہاتھ کی مدد سے جیسے آپ کو ایزی لگے ویسے آپ اپنے فیس پر اس کو اچھے سے اپلائے کر لیں اپلائے کرنے کے بعد آپ اس کو پندرہ سے بیس منٹ چھوڑ دیں اور اس کے بعد گوش کر لیں اس ایک ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور سسکرائب کر دیجئے مجھے دیجئے گا اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ